بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب لوگوں کو سید ریاض حسین شاہ کی جانب سے اسلام علیکم آپ سب کو دعوت دیتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نامدار کی ذات اقدس پر میرے ساتھ درود پاک کا نظرانہ پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ آل محمد کما صلیتا علی ابراہیما وآلہ آل ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وآلہ آل محمد کما بارکتا علی ابراہیما وآلہ آل ابراہیما انکا حمید مجید اللہ کریم ہمارا نظرانہ عقیدت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں جو ہم نے نظرانہ پیش کیا سب نے اللہ کی بابرکت ذات اللہ کی کریم ذات اس کو قبول و منظور فرمائے آمین یا رب العالمین آج میں جس ٹوپک پہ آپ لوگوں سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سیاہ رنگ کی گزائیں جیسے سیاہ گندم ہے جیسے سیاہ چاول ہے جیسے سیاہ مسور ہے جیسے بلیک بیری ہے جیسے یہ بلیک مرگی ہوتی ہے آج کل اور سیاہ رنگ کی کھنبیاں بھی ہوتی ہیں وٹی من بی کمپلیکس وغیرہ جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جس میں تخمہ لنگا ہے کالی مرت ہے کالا نمک ہے ٹھیک ہے کالی دالے ہیں اور کالے چنے ہیں کالی گندم ہے یہ آخر ان کے کھانے کا مقصد کیا ہے یا ان میں کیا چیز ایسی ہوتی ہے جس کے لیے ہمارے حکیم لوگ اس کی کہتے ہیں کہ یہ کھائیں آپ یا یہ شگر سے کیسے کنٹرول کرتی ہیں ابھی میری سب لوگوں سے التماس ہے جو جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں کہ وہ میری ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں چینل کو سبسکرائب کیا کریں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اب معاملہ یہ ہے کہ گیارہ دسمبر دو ہزار بائیس سنڈے میکزین خبریں کا روزنامہ خبریں کا جو سنڈے میکزین ہے روزنامہ خبریں کا جو سنڈے میکزین ہے آپ اس کو لے کر پڑے مین پیج کی میں نے تصویر بھی دی ہے اور سارے میں نے اس کے فیوچر کی تصویریں لگائی ہیں ویڈیو روک کر آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں تلوں سیاہ سرسوں کالے رنگ والے سیاہ دیرے کلونجی سیاہ پیاز کے بیج کا تیل انسانی ذیت کے لیے انتہائی مفید ہے کالے نمک کے مسلسل استعمال سے دل سے اتمند رہتا ہے وزن میں کمی ہونے لگتی اور جوڑوں میں کے درد میں آرام ملتا ہے کالے چاولوں کے انتہائی قوت بخش ہونے کی وجہ سے چینی بادشاہ انہیں ان کا استعمال صرف شاہی خاندان کے لیے مقصوص کر دیا تھا کہ اور کوئی نہ اس کو کاشت کر سکتا ہے نہ اس کو بیچ سکتا ہے نہ اس کو کھا سکتا ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح کالے چنے ہیں اور کالی دال میں موجود غزائی اجزاء مدافتی نظام کو بڑھاتے ہیں پٹھوں کو مضبوط کرتے ہیں ٹھیک ہے زیابتس کو منظم کرنے اور بالوں جلد اور ناخنوں کی صحت کو بڑھانے میں فائدہ مند کردار ادا کرتے ہیں کالی گندم ہے کیونکہ آج کا لگائی جا رہی ہے اور میں ایک بات آپ کو یہاں بتاتا چلو کہ ابھی گندم لگانے کا پورا ایک مہینہ پڑا ہے آپ گندم لگا سکتے ہیں ہمارے بزرگ جو تھے وہ کماد کی فصل کاٹنے کے بعد گندم کی فصل کاشت کرتے تھے اور اس کے حیرت انگیز نتائج ہوتے تھے کماد کی فصل کاٹنے کے بعد جو اس نے گندم لگائی جاتی تھی اس کے حیرت انگیز نتائج نکلتے تھے بہت اچھی فصل ہوتی تھی میں اسی لیے ہر بندوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی زمینوں میں گوڑ کا فلڈ کریں خادوں کی جگہ پر ٹھیک ہے جی کالی گندم ہے یہ عام گندم کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ غزیت بخش ہے ذہنی تناؤ مٹاپے کینسل زیابیتس اور دل سے متعلق بیماریوں کی روک تھام میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور میرے بھائیو کالے چنے جو میدانی علاقے ہیں جہاں پر ہم کھیتوں کو پانی دے سکتے ہیں کالے چنے وہاں پر لگانے کا بھی ایک مہینہ پورا موسم ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ بیج کو رات کو بھگوکا رکھیں اسی طرح گندم کے بیج کو رات کو بھگوکا رکھیں اور صبح آپ شمالاً جنوباً اس کو لائنوں میں لگا دے آپ کی فصل انتہائی فائدہ مند ہوگی انتہائی اچھی فصل ہوگی آپ کی ٹھیک ہے جی جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کس کا ٹائم چلا گیا ہے وہ غلطی کرتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کالے چنوں کا بیج وفر مقدار میں ہمارے پاس موجود ہے اور یہ جو غیر قانونی طریقے سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی غیر قانونی طریقہ ہے گندم کاری کاری گندم جو ہے وہ غیر قانونی ہے غیر قانونی ہے ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے ہم پاکستان کے آزاد شہری ہیں ہمارے چیز کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے دی گندم کا بیج کسی کو چاہیے ہو وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے اسٹریلین بلیک گندم جو اس کے لیے رابطہ کر سکتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اب معاملہ یہ ہے کہ ہمیں یہ چیزیں کھانی چاہیے نہیں حقیقت یہ ہے کہ جو میڈیکل مافیا ہے جو میڈیکل مافیا ہے وہ حکمت کو پروان نہیں چاہنے دیتا اور دوسری بات ہم تھوڑا سا سستی کے حامل ہیں سستی کر جاتے ہیں کہ چلو یار حکیم کی دبائی کیا لینے ہیں ہم تھوڑا سا جا کرتے ہیں پیرا سٹم ہم اور کی گولی لے لیں گے ہم ادرس شکر کی گولی لے لیں گے نا میرے بھائی یہ علاج نہیں ہے ہم جبائیوں میں علاج تلاش کرتے ہیں بوتلوں میں گولیوں میں سیرپ میں ہم علاج تلاش کرتے ہیں جبکہ علاج یہ نہیں ہے نیچرل طریقے سے علاج کریں نیچرل طریقے سے علاج کریں میں آپ کو بائیس قسم کے علاج بتا سکتا ہوں لیکن اگری ویڈیو میں انتظار کیجئے گا میری اگری ویڈیو کا انشاءاللہ تعالی جس بھائی کو کالے چنے کا سیٹ چاہیے ہو میں نے ویڈیو لگائی ہے کالے چنے کی ویڈیو میری لگی ہے مونٹانا بلیک چکپی کے نام سے ویڈیو لگی ہے نیٹ پر آپ دیکھیں انتہائی مہنگے پچیس ڈالر فی کلو کا حساب سے اس کی قیمت ہے انٹرنیشنل آپ گوگل کھولیں مونٹانا بلیک چکپی لکھیں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس کی قیمت کیا ہے تو یار جس کی پچیس ڈالر کے حساب سے قیمت ہے ہم اس کو بھلا کر بیٹھے ہوئے اگنور کیے جا رہے ہیں آگے آپ کی مرضی ہے میرا مقصد جو ہے نا وہ آگاہ ہی دینا ہے بیج آپ جہاں سے مرضی رہے مجھے کوئی اطراز نہیں ہوتا نہ میں بیج بیچنے والا ہوں میرا تو چھوٹا سا نرسری کا کاروبار ہے پودے امپورٹ کرتا ہوں لوگوں کو دے دیتا ہوں لیکن میری ذمہ داری بنتی جو چیز میں جانتا ہوں وہ دوسرے تک پہنچا ہوں کیوں کہ بڑے بزرگوں نے یہ کہا ہے میاں سنی اور گل تو سکھا ہے والا کدھی کام ہوں دینے ٹھیک ہے جی میری ویڈیو کو اس نظریے سے شیئر کیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں کہ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی ایک بندہ درود پاک کی سعادت حاصل کر لے یا درود پاک سن لے آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہوگا پاکستان زندہ بات